نواز شریف کے لیے تو آپ جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں نواز شریف کے لیے تو آپ اجاد الہصر کا مانیٹرنگ جج بنا دیتے ہیں کہ فیصلہ دس پندہ دن میں ہو جاؤں دس والیوم پر محیط وہ کھانے بنا دیتے ہیں یا ڈبے بنا دیتے ہیں اور خودہ پہاڑ نکلا چوہ بیچ میں سے پھر بیٹے سے ناترخواہ لیے تو نکال دیں سے اور ادھر صاحب اس کی بیٹی کا اپن اینڈ شٹ کیس ہے میں بیٹیوں والا ہوں لیکن وہ حکمران امران نیازی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے طرز زندگی کا بتاتے ہیں ہمیں ان کا حکمرانی کا نتیجہ بتاتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے ریاست مدینہ میں اگر نجائز بیٹی ہوتی تو ستر کوڑے لگنے تھے اور آپ کو سنسار کر دیتے ہیں ریاست مدینہ کے اندر اگر امران نیازی تم نے یہ جرم کیا ہوتا ایک نجائز بیٹی کے باپ بنے ہوتے تو تمہیں زمین میں گار دیا جاتا ہے اور تم یہاں پر دندناتے پھٹتے ہو اور کس کے سر پر دندناتے ہو تمہیں تو یہ جھوٹ زیادہ نہیں چلے گا جائیں جا کے دیکھیں وہ ساب زیادہ امران خان نیازی اس وقت واک کر رہا ہوگا اپنے کوریڈور کے اندر سات کمروں پہ محیط ہے وہ وہاں پھر ٹی وی بھی لگا ہوا ہے ائر کولر بھی لگا ہوا ہے تین ٹائم کا ڈاکٹر اس کا چیک کر کے کھانا بیٹے ہیں کبھی نوازشری کا چیک کرایا تھا کھانا کونسی ایسی مکنہ تیس لگا ہوا ہے امران نیازی کے خلاف یہ باز ہی نہیں آتا ہے اس کو ریلیو دینے پہ باز نہیں آتا کوئی ہمارا تو دو دو سال بھی کیس نہیں لگتا تھا یہی عدالتیں تھی یہی حضرات تھے یہی وکلہ تھے جو آج کل پیش ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر تو اس وقت تو کوئی انصاف یاد نہیں آیا اس وقت کوئی آپ کو اس وقت اکامہ یاد آگیا تھا تو یہ مہدی حسن کے جو معاملات ہیں صحافی کا نام لے کر اور کیسے ممکن ہو سکتا ڈیوائس تک نہیں جا سکتی وہاں تک لیکن وہ کہتے جی میری ٹیلی فون پہ بات ہوگی اندادہ کریں یاد صحافت کا گراف کدھر چلا گی اگر اس طرح کریڈیبلیٹی گرے گی تو پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نو مئی کے ملزموں کو آپ چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کا تباہ کرنے والے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں اور بیٹے کے طرح نہ لینے والے کو آپ عمر بھر کے لیے کہیں جی کہ آپ سیاست سے فارق ہیں آپ کی فیملی فارق ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو نواز شریف صاحب کو پھر پاکستان کی تاریخ میں تیسری مرتبہ پارٹی کا صدر منتقے پناہ دیا ہے جنب شریف صاحب نے نکالا پھر پارٹی نے صدر منتقے پیا فیض امید صاحب اور ان کی ٹیم نے اور ساکم نصار نے فیصلہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو پارٹی کا صدر بنا دیا تو یہ باتیں بڑی گوھر طلب ہیں کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ کا کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے تو ٹیریان کے کیس کو کیوں نہیں سنا جا سکتا اس کے کیس کو کیوں نہیں فکس کیا جاتا میرے آنوریبل ججے سے سوال ہے بڑے عدب کے ساتھ کہ آپ نے کیوں نہیں اس کا کیس لگایا ٹیریان کا ٹیریان میری بیٹی تو ہے نہیں ہے میری کوئی عزیزہ بھی نہیں ہے تو وہ کوئی مخلوق تو ہے نا اللہ کی جو دنیا میں آئی ہے اگر ریاست مدینہ کا والی وہ تو ہمارے آقا دو جہان سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ صادق اور امین تھے اور اس کی گواہی اس وقت ساکب نصار نے دی تھی آپ اندادہ کرنے ایک طرف رب اپنے نبی کی گواہی دیتا ہے ریاست مدینہ کے والی کا اور دوسری طرف جو خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں ریاست مدینہ میں نے بنانی ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے ساکب نصار تو میرا آپ کے توسط سے وہ معزز جائج صاحبان سے بھی سوال ہے کہ ایک طرف آپ پر نامہ رکھ لیں دوسری طرف آپ سیتہ وائیٹ اور عمران نیازی کی بیٹی ٹیریان کا کیس رکھ لیں ایک طرف آپ نو میئے کا واقعہ رکھ لیں اور دوسری طرف جو اس کے اس نے ابھی غیر ملکی جریدے میں اپنی عام فورسز خلاف بک بک کی ہے جو ابھی یہ کہتا ہے یہ میرے ٹویٹر ہینڈلر سے اس نے کیا مجھے تو پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا بھئی یہ نہیں ہوگا اس پر ان کے اوپر پبندی بھی لگنی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو آپ بلکل ہر چیز سے فارق کر دیں آپ ایک بندے کے لیے قانون بدلیں آپ ایک بندے کے لیے معافی نامیں جاری کر دیں آپ ایک بندے کے لیے دو سو بیلوں کا مچلکے بنا کر دے دیں آپ ایک بندے کے لیے سارا کچھ ہی بدل دیں اور دوسروں کے لیے آپ قانون کا کوئی بڑا گرک کر دیں یہ نہیں ہوگا تعلی اس طرح بھائیتی ہے اس طرح تو آپ تعلی نہیں بھی جا سکتے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا تو لہذا یہ نہیں ہوگا اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ عمران خان کو اس کی منطقی انجام تک پنچایا جائے بہت مزاق ہو گئے اب پاکستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے قوانین کے ساتھ بھی اب انشاءاللہ دلہ وقت آگیا ہے کہ عمران نیازی اپنی منطقی انجام کو پہنچے گا نو مہین والے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے اور یہ جو بھی ٹویٹر کے ذریعے میس سینڈلر کا جو کیس ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا یہ اپنی طرف سے ایک شرلی چھوڑتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے تو شامیانیں بجاتے ہیں اگر وہ ان کے خلاف چلے جائے تو اس سے آپ نے آپ سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں یہ اب نہیں ہوگا قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے الحمدللہ شباز شریف کی قیادت میں اور پنجاب میں مریم نواز شریف صاحب کی قیادت میں مہنگائی کا گراف نیچے گیا ہے اب ان فضولیات پر قوم توجہ نہیں دیتی اور نہ تمہاری فضولیات پر کوئی توجہ دے گا اب انشاءاللہ تمہیں سزائیں بھی ہوں گی اور جو تمہارے سہولتکاری ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو تو سہولتکاری کا راستہ بھی بند ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں انتشار کا خاتمہ ہو اور پاکستان اپنے رئی صحیح ٹریک کے اوپر چلے شکریہ تو اس نے آپ نے بتایا کہ جیل کے اندر امران خالق کو سہولیات دی جا رہی ہیں کہیں تیسی رگی میں پکے دیا جاتے ہیں کہیں دیوائسز پہنچ جائے جاتی ہیں کہیں دویٹر وہاں پر یوز کیا جاتا ہے کمی تلیبون پر بات کی جاتی ہے تو کیا پنجاب گورنمنٹ کا اڈیارہ جیل کیونکہ کنٹرول کا منزور ہے یا وہ کسی پرکنے نواز شریف کو بیڈی کو اس پر جانا مشکل تھا آجیتی سہولیات دی جاری ہے نہیں یہ عدالتیں ان کو سہولت دیتی ہیں ہمیں تو نہیں دیتی تھی عمران خان کو تو سہولتیں دی جاتی ہیں تو ہمارے تو قائد کے ساتھ ملنے پر بھی پبندی تھی ان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا ہوتا تھا اور ہماری تصویریں پوش کروائی جاتی تھی جیل میں سے عمران خان کی بھی کروا دی گئی اور بھی پوش کروا دی جاتی تھی جیل سے تصویریں تو یہ سہولت کاری میں نے آپ کو کہا جہاں سے بھی ہو رہی ہے تو اب سہولت کاری بند کر کر عمران خان کو منتقین انجام تک انشاءاللہ پنچایا جائے یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹر کی بات دیا ہے جبکہ ڈیوٹر پہ پبندی آئیت کرتی جاتی ہے سوشل ڈیوٹر پہ قدرہ نے رکھ جاتی ہے جو آپ کا یہ حد تکیزت کے دعویٰ اور اس طرح کے کیسز مغیرہ تو آپ کیا جاتے ہیں کہ یہ میڈیا پر قدرہ ہماری حکومت نے کبھی ازاد عدلیہ پر قدرہ نے نہیں لگائیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ نے ڈیفیمیشن کی بات کی توہین توہین کے بارے میں اب یہ جو ہمارے سینیٹر ناصر محمود بڑھ صاحب ہیں شباہ شریف صاحب ہیں کن سے کیسے جیتے ہیں انگلینڈ میں جو غلط ریپورٹنگ ہوتی ہے ایک کریڈیبلیٹی ہوتی ہے صافی صافت کی ایک پہچان ہے ہم عزت کرتے ہیں اور عزت کرتے رہیں گے میری ہمیشہ ازاد صافی کے لیے ازاد چیزوں کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہم نے آپ کے ساتھ مارے کھائیں ہیں لیکن اگر کوئی چیز غلط شائع کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اس کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پہ الزام لگا دے کہ میں یہ ہوں یہ ہوں اور آپ کے ریپورٹ کے پیچھے یہ جو بھی میدی حسن والا واقعہ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں نکلیں تو یہ پھر آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ یہ معاملات ہیں لیکن ٹویٹر کو اوپن ہونا چاہیے میں خود اس پرابلم میں ہوں مجھے بھی مسئلہ ہوتا ہے وی پی این آن کر کے کہ اس سہولت نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے میں اس پر آپ کے ساتھ ہوں یہ بتائے گا کہ ماضی میں آپ لوگ جو ہے جہاں لیکس کا جب معاملہ بنا تو ریاست نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو ہے ریاست کے راز لیک کیے اور آپ نے دشمن کی چار چلی اور اس کے حصہ بنے مری میں جو میٹنگ ہوتی رہی اس کے اوپر بھی ہمیں یہ بتایا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ آپ جو ہے پاکستان کے دشمنوں سے ملے ہوئے آج جو آپ کے خل سیاسی مخالف ہے آج آپ انہی کے کردار پر انہی کے ٹریک پر چن رہے ہیں تو کون صحیح ہے کون غلط ہے پر آخری سوال کا حصہ کہ آپ کی سیاست عورت سے نکل جو نہیں پا رہی آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ٹرین یہاں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں چاہتے ہیں نہ اس کا ماما ہوں نہ باب ہوں نہ کچھ ہوں تو پھر یہاں پر عدالت میں کوئی تو فریق جب کوئی رشتداری سے نکالے گا نا کوئی بھئی عرصہ نے میں اکامے پہ نکل گیا عمران نیازی نے اپنی بیٹی کو اس میں اپنے گوشوارے میں بتایا نہیں کہ ہم نے کب گیا کہ یہ ضرورت ہے وہ کہہ دیں میری بیٹی گوشوارے پہ لگ دیتا مستلیق نون نے روکا تھا جب میری قیادت نے روکا تھا کہ آپ اس خانہ میں بیٹی کا ذکر نہ کریں تو یہ آپ اس سے پوچھیں سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں وہ پاکستان کا وزیراعظم تھا وہ پاکستان کی کوئی ریاست مدینہ کی بات کر رہا تھا میں کر رہا تھا ریاست مدینہ میں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک خلیفہ وقت اپنی بیٹی کو چھپاتا پھر استقفراللہ تو میں تو یہ نہیں کہوں گا وہ خلفہ راشدین کہاں وہ پاکستان کہاں عام جیسے لوگ تو یہ سوال آپ عمران نیازی سے پوچھیں جس لئے اپنی بیٹی کو چھپایا میں نے نہیں چھپایا بتا دیں بیٹی بیٹی اس کی یہ ہے تو بتا دیں بات ختم ہوگی تو لہذا یہ اس نے بتانا یہ ہم نے نہیں بتانا دیکھیں جو مین ان کی لیڈرشپ ہے جس میں محترمہ محترمہ یاسین راشد صاحبہ ہیں ان کے پنجاب کے صدر ہے ان کے جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں وہ تمام اس میٹنگ کا حصہ تھے جہاں پہ یہ پلاننگ ہوئی میں نے تو یہ راز افشانی کیے جہاں میری جماعت نے تو نہیں کیے یہ جو جو وہ وزراء تھے اس میٹنگ میں تو آپ ان کی گفتگو سننے اب اس میں پریشر والی کونسی بات ہے اب یاسمین راشدہ صاحبہ ان کو کہہ رہی ہیں لیبرٹی سے آپ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر چلے جائیں تو وہاں پہ کیا داتا صاحب کا اٹس تھا بتائیں کیا وہاں پہ کوئی اٹس پہ لے کر گئی تھی وہاں پہ ظاہر ہے جو ان کا پلان تھا اے پلان بی پلان سی پلان وہ انہوں نے پورا کیا اور دو دن وہ شامیانیں بجاتے رہے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا لوگ فوج کے خلاف نکلائی لوگ یہ ہے وہ ہے جب انہوں نے ریاکٹ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میں پتہ ہی نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میٹھا میٹھا ہوا ہوا کروا کروا تھو تھو اب یہ نو میری سمید جو بھی قومی مجرم ہیں ان کو اپنے منطقی و انجام تک انشاءاللہ پنچائیں گے آپ نے بھی ایک بیٹس کی بات کی جو اٹھائیس میری کو غالباً وہ یہ ڈاک اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ پنچائیں تھا نیان صاحب خود پریس پانسس میں یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ فوج کی غطاری تھی اور جو مجیب الرحمان ہے ان کو کہتے رہے ہیں کہ وہ مریبے وزدتے ہیں کہ نیان صاحب نے پریس پانسس میں کہا آج اگر وہی بات بانی پیٹیے کہہ رہے ہیں تو آپ خود پر نیکٹ کر رہے ہیں نہیں اس کے کانٹیکس میں ان کے ان کی جو کہنے کا انداز اور جو آپ فرما رہے ہیں وہ دو آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنزیں جو وہ تقریر فرماتے ہیں وہ حمود الرحمان کمیشن سمیت وہ جو تمام رپورٹس بڑی ہیں ان کے لیے ایک یہاں کر دیں ہمیں کہا جی بتائیں قوم کو فیٹس کے ہیں تو ایک حمود الرحمان کمیشن نواز شریف نے تو نہیں بنایا تھا جن حضرات نے بنایا تھا تو اس کی رپورٹ کو پھر پبلک کر دیں لیکن جو اس شخص کی گفتگو ہے پھر وہ اس کو کیوں مکرتا جی کہ میں نے نہیں کیا یہ ہمارے ٹوٹر ہینڈلر نے کیا پھر سٹینڈ لے اس کے اوپر پھر تو یہ متنازہ باتیں نہیں کریں متضاد قسم کی سٹیٹمنٹ دے دنا بعد میں مکر جانا تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر جو کہا ہے پھر کھڑا رہے پھر کہہ کے دو تین دن کے بعد کہہ جی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایکس وزیراعظم کا ٹوٹر ہینڈلر ہو اور وہ اپنی مردی سے جو مردی چھاپت ہے کیسی بات کرنے وہ کونچی چھاپڑی والے بندہ تھا جس کا جو مردی چھاپت ہے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے تو ذمہ داری بھی اس کی بنت ہے چودر صاحب نو مہی کے اور میں بات کیا آپ جس اس سوال کیجئے گا امیت صاحب شوال کیجئے گا یہ ایک میجک چیئر ہے جہاں پر چھکتی سرینماوں کو ہم نے بیٹھتے ہو دیکھا یہ تو ہلتی بھی نہیں ہے یہاں پر چو بھی آکے پرس کانفس کرتا تھا اس کو نو مہی کے سارے گناہ دھول جاتے لیں ماف ہو جاتے لیں آپ کے آئی جی پنجاب نے کہا کہ مراد راست جو ہے اس کو اندر ہمیں پایا انرسٹیگیشن ریپورٹ میں لیکن ایک مزمت کے بعد سب گناہ دھر گئے یہ کون سی لڑنڈی ہے جہاں پر صحافیوں کو تحفظ دینا حکومت کا فرض ہے صحافت کا کام ہے کلم کی جنبے سے قوم کو سچ کی راہ دکھانا اور جو بھی یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہونی چاہیے یہ قطن نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو لوگ اس میں شامل ہو ان کو صدائیں دینی چاہیے تاکہ یہ راستہ بند ہو مسلم نکدون کے سینے رہ دماغ عبد شیئر علی اسلام آدمی نیوز